معنانہ جو حیات جئنہ تبزغتاً عن کل ضلال اور نماز پانچ دفعہ نماز میں معافی کوئی نہیں باقی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے زکاة آج فرض ہوئی ہے ایک مہینے بعد دے دو ایک سال کے اندر جب دے دو اس سال حج فرض ہو گیا ہے زندگی میں کسی وقت کر لو روزے میں بیمار ہو گئے ہو بعد میں رکھ لو صرف ایک نماز میں اللہ نے کہا کہ یہ چھٹی نہیں ہے اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے اس کی معافی نہیں اس کو اللہ نے مضبوطی سے بیان فرمایا اقیم السلام و آتو الزکا اقیم السلام و آتو الزکا دس طفع قرآن میں آیا ہے نماز پڑو زکاة دو نماز پڑو زکاة دو پانچ وقت کا کام ہے چوبیس گھنٹے کا کام تو نہیں ہے اہمیت کے لحاظ سے عبادات میں سب سے آلہ درجہ نماز کا ہے سب سے آلہ درجہ نماز کا ہے معافی کوئی میں کہا کر دوں اگر گنجائش ہوتی تو اس چودہ صدی میں کربلا والوں کو گنجائش ہوتی کے نماز چھوڑ دیتے جو دنیا کا سب سے عجیب و غریب واقعہ ہے ظلم و ستم میں بھی اور مظلومیت میں بھی ایک طرف مظلوم پر ظلم کی انتہا ہے اور ایک طرف ظالم کی ظلم کی انتہا ہے اور ایسا کربناک واقعہ شاید تاریخ میں نہ دہرایا جائے کبھی بھی نہ اتنے اہلِ بناہ حسین ہو اور نہ اتنے بڑے درجے کھا ظلم و ستم دیکھنے کو ملے وہ تو نواسہ رسول دوبارہ تو نہیں آئیں گا جہاں نواسہ رسول اپنے بھائی بیٹوں سمیت بھتیجوں سمیت زبا ہو رہے ہوں زمین آسمان نے کبھی یہ منظر دیکھا یا دیکھے گی نماز کا وقت آیا امامِ عالی مقام نے ظہر ان کے ایک ساتھیت ان سے کہا کہ یہ شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے تھے نماز پڑھنے تھے میں یوں کہتا ہوں اگر یہ کافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کی جنت کا فیصلہ ہو چکا تھا یہ تو بالکل موت کے کنارے پر کھڑے تھے اور لہو لہان تھے سارے کافلے بھائی انہوں نے آگے جا کر شمر سے کہا نماز پڑھنے دو انہوں نے کہا ہم نہیں بڑھنے دیں گے نماز میں بھی ہماری تلوار چلے گی تو انہیں واپس آ کر بتلایا کہ وہ راضی نہیں ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو نماز نہیں چھوٹا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ مارے کتنے دوست ہیں چھے چھے نماز میٹنگ چل رہی تھی اس لیے نماز چھوٹ گئی قضاء پڑھ لما گئے پچھے پڑھ لما گئے میٹنگ چل رہی تھی نماز چھوٹ گئی کربلا سے بڑا واقعہ انسانی تاریخ میں نہیں آئے گا نماز نہیں چھوڑی آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے جنگ اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے اور یہ وہ شہزادے تھے جن کو اللہ کے نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار اور ان کو یہ سرداری اس شہادت کی وجہ سے نہیں مل رہی ابھی ماں کی گود میں دودھ پیتے تھے جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار جن کے نام اللہ نے تجویز کیے جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے ان کا جی حرب حرب کہتے ہیں لڑا کا آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسن پھر حسین پیدا ہوئے آپ نے کہا کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب کہ نہیں اس کا نام ہے حسین پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ دو نام میرے بچوں کے لئے رکھے ہوئے تھے آج تک کسی کو یہ نام نہیں دیئے گئے پہلی دفعہ میری اولاد کو دیے جا رہے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سرطار اور این شہادت کے وقت میں نماز نہیں چھوڑی تو آپ لوگ میٹنگ کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں یا میں میٹنگ کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں یا ہماری مستورات گھر کے کام کاج کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے کوئی گنجاش نہیں رکھی اور ایسی نماز چودہ صدی میں شاید ہی کسی نے پڑھی ہو جیسی اس کافلے نے پڑھ کے اللہ کو دکھا دی کے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم یا ندعو للہ بیدنا میزا